بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ہم صدق و رحمان from the investment club یہ ویڈیو انتہائی سپیشل ہے فراڈیوں کے لیے بھی جو فراڈ کرنا چاہتے ہیں اور جو لوگ فراڈ سے بچنا چاہتے ہیں during registry انتقال یا society transfer کے عوقت بیشتر فراڈ ہوتے ہیں نئے نئے فراڈ بھی آئے ہیں تو ان ساری کی سارے کوئی ڈسکس کریں گے ہم مزید ویڈیو میں بڑھنے سے پہلے جو بھی چینل میں نئے ہے kindly like کریں and subscribe کریں and اگر آپ لوگ کو کوئی اور مزید interesting frauds کے بارے میں پتا ہے تو لازمی comment section میں اس کا mention کیجئے تاکہ ہمارے بھائی اور بہن اس سے بچ سکیں اور فراڈیوں کی مدد ہو سکیں دیکھیں گزشتہ روز میرے client ہے real estate کی طروحی کافی اچھی جان پہچان ہوئی اور پھر بہت قریبی judge ہیں ہمارے انہوں نے بتایا کہ آج کل ایک نئے قسم کا ان کے سامنے ایک فراڈ سامنے آیا تھا کہ بیچارہ خریدار جو تھا پراپٹی کا وہ capital gain tax ادا کر رہا تھا ریجسٹری کے وقت majority of لوگوں کو اس چیز کا idea کہ capital gain tax جو شخص پراپٹی بیچ رہا ہوتا ہے اس نے ادا کرنا ہوتا ہے کیونکہ capital gain tax وہ tax ہے کہ آپ نے جب پراپٹی خریدی بیچنے وقت تک جتنا بھی اس میں gain آیا جتنا بھی اس کی value میں اضافہ آیا اس کا ایک خاص amount آپ نے tax پہ ادا کرنا ہوتا ہے یہ جو بیچنے والا ہوتا ہے اس نے پہ کرنا ہوتا ہے لیکن بیچارہ یہاں پہ خریدار پے کر رہا تھا اس tax کو وہ اس لیے کیونکہ agreement کے وقت جو seller تھا جو بیچنے والا تھا اس نے بڑی چلاکی سے اس میں point لکھا ہوتا کہ ریجسٹری کے تمام اخراجات بائر نے خریدار نے پے کرنے ہوں گے ادا کرنے ہوں گے بعض اوقات ہم باریگی سے ان points کو پڑھتے بھی نہیں ہیں اور اگر ہم کبھی پڑھ بھی لیتے ہیں تو ہمیں ایسا feel ہو رہا ہوتا ہے کہ اگر کسی یہ جو ریجسٹری کے اخراجات ہیں اس میں شاید کوئی سٹام پیپر کے اخراجات ہوں گے کسی وکیل کو پانچ دس ہزار روپے دینے ہیں کوئی ایسے چھوٹے موٹے اخراجات وہ پے کرنے ہوں گے باہر نے لیکن اس میں وہ تمام اخراجات آ جاتے ہیں چاہے وہ ٹیکسس کی مت پہ ہے چاہے پچھلے کوئی بھی پینڈنگ کسٹیں ہیں اس پراپٹی کے کوئی پینڈنگ آپ کے سوسائٹی کو اگر کوئی دینا ہے یا آپ کی کوئی فیسز ہیں وہ سارے کے سارے اخراجات پر بچارہ خریدار ادا کر رہے ہیں تو اس طرح کے قسم کے فراڈز ہوتے ہیں تو اس لیے ہمیشہ کہا جاتا ہے کہ آپ چھوٹی سی چھوٹی جو بھی ڈیٹیلز ہیں آپ کی اگریمنٹ کی وہ آپ لازمی پڑا کریں سیکنڈلی جب بھی آپ کوئی ریجسٹری لے رہے ہوتے ہیں کوئی بھی پراپٹی خرید رہے ہوتے ہیں سب سے پہلا اچھا سٹیپ یہ ہے کہ آپ پٹواری کے پاس یہ سوسائٹی کے پاس جائیں اور ان سے کہیں کہ اس کا فرد برائے ریکارڈ مجھے دیجئے گا انگلیش میں کہتے ہیں نون انکمرنس غالباً کہتے ہیں اس کو تو آپ نے وہ سیٹیفیکیٹ نون انکمرنس سیٹیفیکیٹ کی درخواست کرنی ہے پٹواری سے جس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اگر اس پراپٹی پہ کوئی سٹے ہے پور وٹیور ریزن کسی بھی وجہ سے تو وہ پٹواری آپ کو بتا سکے گا اس سیٹیفیکیٹ آپ کو بتا سکے گی کہ ہاں کوئی سٹے ہے اس میں یا نہیں ہے بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کسی فرد نے کسی فرد کے پیسے دینے ہوتے ہیں اور اس وقت اس کے پاس پیسے نہیں ہوتے تو وہ اپنی زمین کو گروی رکھوا دیتا ہے اور آپ پہ پھر وہ بیچ رہا ہوتا ہے تو اس نون انکمرنس سیٹیفیکیٹ سے آپ کو اس چیز کا ایڈیا ہو جائے گا کہ کیا اس نے اس زمین کو کسی کو گروی تو نہیں لگوائی بھی بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کسی فرد نے کسی فرد کے پیسے دینے ہوتے ہیں اور وہ نہیں ادا کر پا رہا ہوتا ہے تو وہ کوٹ کے پاس چلا جاتا ہے تو کوٹ کو معلوم ہوتا ہے کہ ان کی یہ پراپرٹی ہے تو اس پراپرٹی کو آپ کا سٹے لگوا لیتا ہے یا کہہتے ہیں کہ اس کو آپ اگر سیل آؤٹ کریں گے تو پھر آپ پیسے ادا کر لیں تو اس طرح کی جو اندر کے معاملات ہوتے ہیں وہ نون انکمرن سیٹیفیکیٹ سے آپ کو آئیڈیا ہو جاتا ہے کہ یہ پراپرٹی اگر میں خریدتا ہوں تو یہ سیف ہے یا نہیں ہے سیف اچھا پھر دوسری گلتی لوگ کیا کرتے ہیں کہ جب آپ نون انکمرن سیٹیفیکیٹ ویریفائی کر لیتے ہیں تو پھر فیزیکلی وزٹ نہیں کرتے ہیں اس چیز کا فیزیکلی وزٹ پاکستان میں کرنا اتنا لازم ہے کیونکہ ہمارے اوورسیز پاکستانی تو یا تو کسی ڈیلر پہ بروسہ کر رہے ہوتے ہیں یا تو کسی اپنے جاننے والے پہ بروسہ کر رہے تھے خود تو فیزیکلی وزٹ نہیں کر پاتے ہیں بعض اوقات اس پہ چار دیواری لگی ہوئی ہوتی ہے بعض اوقات آپ کا وابڈہ میں اگر کوئی اچھا کنیکشن ہوتا ہے تو آپ وابڈہ کا میٹر لگوا سکتے ہیں وہاں پہ لیگلی وہ لیگل ڈاکیومنٹ آپ کے پاس ہے کہ میرے نام کے میٹر لگاوے زمین پہ بے شک کسی اور کی زمین ہے آپ کوٹ پہ جائیں گے سٹے لگ جائے گا نہ آپ بیچ سکوگے نہ آپ اس سے فائدہ اٹھا سکوگے تو وہاں پہ فیزیکلی پروپٹی کو وزٹ کرنا بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے سیکنڈلی جب بھی آپ اگریمنٹ بناتے ہو تو اکثر اوقات لاہور میں ایسا ہوتا ہے بیشتر علاقوں میں ہوتا ہے جب کسی ایک شخص کے نام پہ کوئی آٹھ دس ایکڑ زمین ہے اس سے آپ کوئی کنال کا پلوٹ یا کنال کا زمین لینا چاہ رہے ہوتے ہو تو وہ اگریمنٹ میں صرف لکھ لیتا ہے کہ ہاں خسرہ نمبر دس اینڈ ڈائٹ گاؤں کا نام خسرہ نمبر موزہ نمبر ایڈ سیکٹر لکھ لیتا ہے بتا دیتا ہے کہ اتنی اکڑ زمین میرے پاس تھی جس میں سے ایک کنال زمین میں اس صاحب کے نام پہ کروا جو باہر ہوتا ہے وہ خوش ہو جاتا ہے کہ ہاں ٹھیک ہے میرے پاس تو چلو ہے آپ اس کے سراؤنڈنگ کی جو بھی بانڈری لائن ہے کوئی بھی ایسا لینڈ مارک کوئی بھی ایسی چیز جس سے آپ کو پتا چل سکے کہ یہ جو چار دیواری ہے یہ جو چار کونے ہیں اس کے اندر کی جو زمین ہے وہ میری ہے کیونکہ آٹھ اکڑ زمین اگر وہ توڑ توڑ کے بیشتا ہے کنال کنال کر کے تو جو سمجھدار لوگ ہوتے ہیں وہ سپیسیفائی کر لیتے کہ یہ زمین آپ اگر سپیسیفائی نہیں کرتے دو سال بعد جب آپ وہاں پہ کچھ بنانے کیلئے جا رہے ہوتے تو جو سب سے پیچھے والی زمین ہوتی ہے وہ اٹھا کے آپ کو پھینک دیتے ہیں اور اگر آپ سپیسیفائی نہیں کرواتے تو آٹھ اکڑ کی جو زمین ہوتی ہے وہ کنال کنال کر کے سو دو سو لوگوں پہ بھی بیچی جا سکتی ہے تو اس طرح کے فراڈ سے بھی اگر آپ نے بچنا ہوتا ہے تو آپ اپنی اگریمنٹ میں سپیسیفائی کرو لازمی لوکیشن کو آپ سپیسیفائی کریں کہ یہ میری زمین ہے جو میں آپ سے خرید رہا ہوں اچھا ہمارے اوورسیز پاکستانیز جو ہیں ان کو اکثر اوقات پاور آف اٹرنی جنرل پاور آف اٹرنی سپیشل پاور آف اٹرنی بجوانہ ہوتا ہے اس کے انتہائی ضروری چیزیں میں آپ لوگ سے شیئر کرتا ہوں سے پہلے میں آپ لوگ کو سوسائٹیز پہ بات کرتا ہوں سوسائٹیز کا چاہے وہ آر ڈی ہے سی ڈی ہے ہے لڈی ہے انو سی کیوں اتنا ضروری ہوتا ہے جب بھی کوئی بھی آپ سوسائٹی لانچ کر رہے ہو تو آپ آر ڈی ہے سی ڈی ہے یا لڈی ہے جس کے انڈر بھی آپ آ رہے ہوتے ہیں آپ ان سے انو سی لینے کے لیے جاتے ہو تو ان کا ایک رول ہوتا ہے پچیس سے تیس فیصد بعض اوقات بیس فیصد بھی بیس سے تیس فیصد جو ادارہ ہے حکومتی وہ آپ سے زمین ضبط کر دیتا ہے ضبط دینا سنس وہ ایز ای گیرنٹی رکھ لیتا ہے کہ آپ کے پاس جو باقی زمین ہے that for example آپ کے پاس ہزار کنال کی زمین ہے تو اس میں سے دو سو کنال کی زمین RDA CDA یا LD رکھ لیتا ہے اپنے پاس کہ جو باقی آٹھ سو کنال کی زمین ہے اس پہ جب آپ ضروریات زندگی کی جو چیزیں ہیں جیسے مسجد ہو گیا پارک ہو گیا سکول ہو گیا کالجز ہو گیا گرینری سپیسیفک گرینری آپ نے چھوڑنی ہوتی ہے جب آپ وہ چیزیں شو کر لوگے اپنی سوسائٹی میں تو جو باقی کے دو سو کنال کی زمین ہے وہ ہم آپ کے لیے چھوڑ دیں گے اس لیے آپ لوگ نے دیکھا ہوگا کہ کوئی بھی سوسائٹی جب بھی لانچ ہو رہی ہوتی ہے تو اب سب سے پہلے مسجد بنانے کی کوشش کرتی ہے پارک بنانے کی کوشش کرتی ہے ہارٹی کلچر پر بڑا کام کرتی ہے سکول بنانے کی کوشش کرتی ہے تاکہ جو ریمیننگ زمین ہے وہ ہمیں مل سکے اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ کے پاس این او سی ہو کیونکہ لاہور میں آج سے قبل کچھ ٹائم پہلے ایک سوسائٹی تھی فیروز پر سیٹی کے نام سے لانچ ہوئی تھی جس میں سوسائٹی کے پاس تو جو آنر تھا اس کے پاس این او سی نہیں تھی لیکن اس نے تقریباً آٹھ سو اکڑ کی زمین بیچ دی تھی لوگوں پہ اور نیب نے جب سٹے لیا تو جو ان کے آنر تھے ان کو جیل میں ڈال دیا اور زمینیں تھی جنہوں نے خریدا تھا ان کو تو کچھ بھی نہیں ملا صرف اور صرف این او سی کی بیسز پہ اور اندر کی جو بھی پولٹکس تھے وہ اللہ تعالی بہتر جانتے ہیں لیکن این او سی کی وجہ سے نیب نے سٹے لے لیا تھا اس پہ زمین کسی بھی بائر کو نہیں ملی آہستہ آہستہ کر کے کوٹ نے بہت تھوڑے تھوڑے پیسے جنہوں نے خریدا تھا زمینیں وہ لوگوں کو ادا ہوئے نہ زمین ملی نہ جنہوں نے جتنا پیسہ لگایا تھا وہ پیسہ ملو ان کو تو اس لیے بڑا امپورٹنٹ ہوتا ہے کہ آپ این او سی کو دیکھیں آپ یہ چیزیں دیکھیں کہ سوسائٹی کام کس طریقے سے کس پیٹن پر کر رہی ہے اگر وہ جو خاص ادارہ ہے آر ڈی اے سی ڈی اے ال ڈی اے اس کے اکارڈنگلی کر رہی ہے تو پھر جا کے وہ سیف ہوتا ہے اور بعض اوقات ہم یہ کہتے ہیں کہ ڈیولپر سٹرونگ ہے تو این او سی بعد میں لے لے گا ہر وقت یہ چیز کام نہیں آتی اگر تو وہ ڈیولپر سٹرونگ ہے این او سی اس وقت نہیں ہے لیکن وہ اس پیٹن کی طرح کام کر رہے تب جا کے تھوڑا بہت وہ سیف ہوتا ہے میں پھر سے آتا ہوں پاور اف اٹرنی پہ پاور اف اٹرنی ایک ہوتا ہے مختار نامہ خاص اس کو کہتے ہیں سپیشل پاور اف اٹرنی ایک ہوتا ہے مختار نامہ عام جس کو کہتے ہیں جنرل پاور اف اٹرنی ان دونوں میں زمین آسمان کا فرق ہے بعض اوقات جہاں پہ سپیشل پاور اف اٹرنی کی ضرورت ہوتی ہے ہمارے بھائی بین جنرل پاور اف اٹرنی دے دیتے ہیں جس کی وجہ سے بہت بڑا فراد ہو سکتے ہیں اچھا ہوتا کیا ہے سپیشل پاور اف اٹرنی اس لیے استعمال کی جاتی ہے فور ایکزمپل آپ کا گھر ہے پلوٹ ہے اور اس میں آپ نے میٹر لگوانا ہے آپ ملک سے باہر ہو تو آپ سے کوئی کہتا ہے کہ مجھے پاور اف اٹرنی دے دیتے ہیں تاکہ آپ کے لیے میں اس میں میٹر لگا دوں تاکہ آپ کے لیے میں گیس کا کنکشن لگا دوں تاکہ آپ کے لیے میں بور کروا دوں ٹھیک ہے اور وہ آپ سے جنرل پاور اف اٹرنی مانگ لیتے ہیں اب آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہ مجھے سپیشل پاور اف اٹرنی بجھوانے ہیں یا جنرل پاور اف اٹرنی اس کام کے لیے کیونکہ ایک خاص کام ہے چاہے آپ نے میٹر لگوانا ہے وابڈا کا چاہے آپ نے گیس کا میٹر لگانا ہے چاہے پیوبل کا کام کروانا ہے وہ خاص کام ہے تو جب بھی اس طرح کا کوئی ایک سپیسیفک کام خاص کام ہو تو آپ نے اس کے لیے سپیشل پاور اف ایٹرنی بھیجوانا ہوتا ہے مختار نامہ خاص تاکہ وہ بندہ صرف اور صرف اس کے پاس اس کام کی ایتھارٹی ہو اگر تو ایسے ٹائم پہ آپ نے جنرل پاور اف ایٹرنی بھیجوانا دیا تو آپ کا کام تمام وہ اس لیے کیونکہ جنرل پاور اف ایٹرنی میں جس شخص کے بھی آپ نے جنرل پاور اف ایٹرنی بنوا دیا تو اس کے پاس وہ ساری کی ساری طاقت ہوتی ہے جو ایک آنر کے پاس ہوتی ہے اب وہ پلوٹ پہ گھر بھی بنا سکتا ہے اب وہ پلوٹ پہ پلوٹ کو بیچ بھی سکتا ہے وہ پلوٹ کے ساتھ کچھ بھی کر سکتا ہے جنرل پاور اف ایٹرنی کہ اگر آپ نے ایکسپائری ڈیٹ نہیں لکھوائی تو اللہ تعالیٰ سب کی زندگی کو برکت والی زندگی بنائے اگر آپ نے ایکسپائری ڈیٹ جنرل پاور اف اٹرنی میں نہیں ڈالی تو جب تک آپ یا وہ شخص مر نہیں جاتا تب تک وہ اس کے پاس پاور رہ جاتے ہیں جو ایک بہت ہی الارمنگ سیچویشن ہوتا ہے تو کبھی بھی آپ نے جنرل پاور اف اٹرنی نہیں بناکی دینا ہے جہاں پہ سپیشل پاور اف اٹرنی کی ضرورت ہوتی ہے تاکہ آپ کے ساتھ فراڈ نہ ہو سکے ہمارا گاؤں ہے وہاں پہ ایک شخص ہے وہ بڑے لوگوں سے کاغذاتوں پہ سائن کرواتے ہیں صرف جنرل پاور اف اٹرنی نہیں لیتا ہے کہ وہ بستر پہ ہیں بیمار ہیں اور اس بڑے کے جو بڑے بابیں ہیں ان کے نام پہ زمینیں ان سے بس دستاویزات میں سگنیچرز کروا دیتا ہے اور چلا جاتے ہیں ان کی پھر زمینیں بیچ رہوتا ہے ایک بندے نے دندہ بنایا ہوئی ہے ٹھیک ہے پروپر وہ ڈیفرنٹ گاؤں میں جاتا ہے ایسے بڑے لوگوں سے دوستی آ رہی ہے بناتا ہے جس میں دیکھتا ہے کہ ایسے بڑا ہے بڑا شخص ہے جو معذور ہے یا جو خود مختار نہیں ہے خود جان نہیں سکتا تو ان سے دستاویزات پہ سگنیچرز کروا کے ان کی پروپرٹیز بیچ رہوتا ہے بہت اچھا بزنس ہے ویسے یہ اللہ معافی دے استغفراللہ لیکن اس طرح کی سیچویشنز ہو رہے ہیں پاکستان میں ایک اور بہت بڑا اہم مددہ یہ ہے کہ بعض اوقات اس طرح ہوتے کہ کسی چھوٹے لڑکے چھوٹی لڑکی کے نام پہ کوئی پروپرٹی ہوتی ہے اور ان کے والد صاحب پوت ہو جاتے ہیں تو ان کے چاچو ماما تایا اچھیکٹر کہتے ہیں آپ کو کہ گارڈین بینگ اگا گارڈین بن کے کہ پروپرٹی ہم آپ کو بیش دیتے ہیں آپ کی ہمارے لئے ٹوکن کر دو اچھیکٹر اچھیکٹر آپ نے صرف اور صرف اس وقت ایسے صورتحال میں دو سوال ان سے کرنے ہوتے ہیں ایک کہ آپ مجھے پہلے دکھائیں لیگل ڈاکیمنٹ کے آپ ان کے گارڈین ہیں سیکنڈلی آپ ان شخص کو تب ہی ٹوکن دیں جب ان کے پاس کوٹ کا اپروول ہو کہ ہاں آپ ان کے گارڈین ہو اور ہاں آپ ان کے جو پروپرٹی میٹرز ہیں جو خرید و فروخت ہے اس کی ایتھارٹی آپ کے پاس ہے کیونکہ کوٹ مانگتا ہے جب بھی آپ ان سے خریدو تو کوٹ آپ سے مانگتا ہے اپروول کے کیونکہ کوٹ نے پوچھنا ہوتا ہے کہ یہ لڑکا ہے چھوٹا ہے یہ بچی ہے چھوٹی ہے آپ ان کے پروپرٹی کیوں بیشنا چاہ رہے ہو وہ گارڈین بتاتے کہ مجھے ان کی یونیورسٹی فیس پول فیس یا ان کی جو نارمل ضروریاتی زندگی ان کو پورا کرنا ہوتا ہے میرے پاس اتنے پیسے نہیں ہیں جس کی وجہ سے میں یہ پروپرٹی بیشنا جاتا ہوں پھر جا کے کوٹ اپروول آپ کو دیتا ہے جس کی بنیاد پہ آپ کو ایک سیٹیفیکیٹ ملتا ہے یہ دو سیٹیفیکیٹس اگر ان کے گارڈین کے پاس نہیں ہیں تو ایسی چیزوں پہ کبھی بھی ہاتھ نہ ڈالیں اچھا بیانہ جو ہوتا ہے نا یہ نام آپ لوگ کے سامنے بہت زیادہ سنو گا ٹوکن بیانے پہ یہ ڈیل ہو رہی ہوتی ہے اس میں بہت انٹرسٹنگ قسم کے فراڈ ہوتے ہیں تو میں آپ سے ریکویسٹ کروں گا کہ کبھی بھی اگر آپ کا کوئی بہت قریبی جاننے والا نہ ہو اکثر اوقات لوٹتا بھی آپ کو وہی ہے جو جاننے والا ہوتا ہے لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ نے پروپرٹی بیشنے جا رہے ہو ٹھیک ہے اور آپ کو کوئی شخص کہہ دیتا ہے کہ اچھا آپ نے ڈیمانڈ کی ایک کروڑ کی ٹھیک ہے اور آپ کو کوئی کہہ دیتا ہے کہ مجھ سے بیس لاکھ روپے کا بیانہ لے لو مہینے بعد میں آپ کو آپ کے پیسے پورے کر کے دے دوں گا آپ خوش ہو جاتے ہو کہ آپ کو چلو ٹھیک ہے جو آپ نے مانگا ہے کروڑ کا یہ آج سے نا دو تین سال پہلے جب بی ایچ اے کی ریٹ بہت تیزی سے بڑھ رہے تھے بی ایچ اے کی ریٹ بہت تیزی سے بڑھ رہے تھے تو بہت سارے اس طرح کے فراڈ ہوئے ہیں ٹھیک ہے تو وہ ہمارے جو دوست ہیں جج صاحب وہ بتا رہے تھے کہ ہم نے ایک منت میں ایسا بھی ہوا تھا کہ ترڈی سکس کیسز ریپورٹ ہوئے تھے ون منت میں ٹھیک ہے ہوتا کیا ہے کہ آپ کو جب ڈیلر بیانہ دے دیتا ہے آپ ایگریمنٹ میں یہ لکھ لیتے ہو کہ ترٹی ڈیز میں آپ نے مجھے پیسے پورے کر کے دینے تو پلوٹ آپ کے نام پہ ہم ٹرانسپر کر دیں گے بعض اوقات ڈیلر کے پاس تیس دن تک پیسے ایک کھٹے نہیں ہوتے ان کو ہفتہ دو ہفتہ تین ہفتہ یا مہینہ چاہیے ہوتا ہے تو ڈیلر کیا کرتا ہے تیسوے دن چلا جاتا ہے کیس کر دیتا ہے کہ میں پیسے دینا دے رہا ہوں لیکن جو آنر ہے جو سیلر ہے وہ ٹرانسپر نہیں دے رہا مجھے ایس ایگریمنٹ کی ترور تیس دن میں انہوں نے ٹرانسپر دینا تھا میں پیسے دے رہوں پر وہ ٹرانسپر نہیں دے رہا مجھے تو کوٹ کیا کرتی ہے کوٹ سٹے آرڈر دے دیتی ہے جب سٹے لے لیتی ہے کوٹ تو اس میں دو تین مہینے کا بعض اوقات مہینہ دو مہینے کا بھی جو ڈیلر ہوتا ہے اس کو ٹائم مل جاتا ہے تو وہ پھر اس سے باہر ڈون رہا ہوتا ہے ایک کروڑ دس والا ایک کروڑ بیس والا تاکہ وہ آپ کو پیسے پورے کر کے دیلر کے پاس تو اس وقت پیسے ہوتے نہیں ہوتے ہیں ٹھیک ہے اچھا جب کوٹ کی سنوائی ہوتی ہے کوٹ پوچھتا ہے کہ آپ کے پاس پیسے ہیں وہ شخص تب تک اس نے پیسے اکھٹے کر لی ہوتے ہیں تو وہ کہتے ہیں جی میرے پاس تو پیسے ہیں کوٹ کہتے ہیں آپ اپنے پیسے ہمیں دے دیں ہم آگے کی پروسیڈنگز کریں گے اور جس نے بیچنا ہوتا ہے وہ تیار بیٹھا ہوتا ہے لیکن چونکہ ڈیلر کے پاس تیس دن میں پیسے اکھٹے نہیں ہوتے تو وہ یہ ساری جنجڑ اور ساری مسئیبتیں سیلر کے لیے پیدا کرتا ہے ایڈ ڈیلر کو بھی فائدہ ہو جاتا ہے جو سیلر ہوتے وہ مسئیبتیں پس جاتا ہے تو بیانہ کبھی بھی کسی نئے بندے کے ساتھ آپ نے نہیں کروانا کبھی بھی کسی نئے بندے کے ساتھ سیکنڈلی ریجسٹری کے وقت بعض اوقات آپ کو کوئی جاننے والا ہوتا ہے وہ آپ کو کہہ دیتا ہے کہ پچاس فیصد پیسے آپ مجھ سے ابھی لے لیں ٹھیک ہے اور مجھے پوزیشن دے دیں ریجسٹری اور پوزیشن الگ چیز ہوئی پوزیشن ایک ایسا اگریمنٹ ہوتا ہے جس میں آپ جو بائر ہوتے ہو بائر جو ہوتا ہے خریدار اس کو یہ آتورٹی دے دیتے ہو کہ ٹھیک ہے آپ اگر اس میں گھر بنانا چاہتے ہیں تو آپ گھر بنا سکتے ہیں ریجسٹری ابھی تک آپ نے نہیں دی گئی ہوتی ٹھیک ہے اگر آپ کسی نئے شخص کو پوزیشن دے دیتے ہیں میں تو کہتا ہوں توٹل قیمت کروڑ ہے تو یہ جو ریمیننگ پچاس لاکھیں یہ میں آپ کو دے دوں گا مجھے ساتھ ساتھ گھر بنانے دے مجھے گھر کی ضرورت ہے آپ کہتے ہیں چلو ٹھیک ہے یار اپنا بند ہے آپ گھر بنانے دے دیتے ہو اس کو جب وہ گھر بنا دیتا ہے جب اس میں وہ رہنے لگ جاتا ہے تب اگر وہ آپ کو پیسے نہ دے آپ کے پاس کوئی اتھارٹی نہیں ہے پاکستان کی حکومت کے ایکارڈنگ ٹو لاکھ کہ آپ ان کو گھر سے نکال سکیں کیونکہ اگر آپ کیس کریں گے کوٹ زیادہ سے زیادہ سٹے لے سکے گا لیکن کوٹ دو پہلو کی طرف دیکھتا ہے کوٹ کہتا ہے کہ آپ کو پچاس لاکھ تو انہوں نے دے دی ہیں جو ریمیننگ پچاس لاکھیں کیا پتا واقعی میں ان کو کوئی مسئیبت ہوئی بھی ہو جس کی وجہ سے وہ نہیں دے سکتا تو کوٹ ان کو جی جہاں پہ اس نے چھ مینے میں آپ کو پیسے دینے ہو کوٹ کہتا ہے کہ آپ کب تک پیسے دے سکتے ہو کہتا ہے پانچ سال کوٹ اس کو پانچ سال لکھ کے دے دیتا ہے اس لیے جب بھی آپ کو نوے فیصد پچانوے فیصد پورے پیسے نہ مل چکے ہو تب تک آپ نے پوزیشن نہیں دینا زیادہ بہتر یہ ہوتا ہے کہ آپ ریجسٹری ہی دیں ریجسٹری میں یہ ہوتا ہے کہ آپ سارے کے سارے اختیارات دے دیتے ہو اس شخص کو اب وہ گھر بناتا ہے بیچتا ہے جو بھی کرتا ہے اس کی مرضی ہے اگر آپ پوزیشن دیتے ہو پوزیشن میں صرف اور صرف آپ یہ اختیار اس شخص کو دیتے ہو کہ آپ گھر بنا سکتے ہو تو میرا ماننا ہے کہ اس طرح کے فراڈ سے آپ کو بچنا چاہیے ادھر غوری ٹاؤن میں بھی بہت زیادہ ہوئے اسلام ادرال پرنڈی میں لاہور میں رائیونڈ روڈ پہ بہت سارے ایسے کیسز ہیں جس میں آپ پوزیشن دے دیتے ہو کہ ریمیننگ پیسے آپ مجھے بعد میں دے دینا جب پورے پیسے ہو جائیں گے تب جا کے میں آپ کو ریجسٹری دوں گا لیکن پوزیشن کے بعد یا تو کبھی بھی اس کو ریمیننگ پیسے نہیں ملتے یا تو اس پلوٹ پہ سٹے لگ جاتے بعض اوقات اس طرح ہوتا ہے کہ وہ آپ کو نوے فیصد پیمنٹ دے چکا ہوتا ہے پھر کہتے کہ میں نے باہر ملک جانا ہے یا میرا کوئی ضروری کام ہے تو آپ مجھے ریجسٹری دے دیں کیونکہ میں پھر دو سال بعد آؤں گا تو آخری جو دس فیصد پیسے رہتے ہیں وہ میں آپ کو باہر جا کی بچوا دوں گا آپ ریجسٹری دے دیتے ہو کبھی بھی وہ دس فیصد آپ کو نہیں ملتے ہیں تو دیکھیں سنت کا عمل بھی یہ ہے کہ آپ کو پیسے ملے آپ اس شخص کے سامنے گنو سلح ہدیبیا بھی جب ہوا تھا تو لکھا گیا تھا ساری کی ساری چیزیں تو جب بھی اس طرح کے معاملات ہوتے ہیں پہلے تو باریکی سے ان دستاویزات کو پڑھ لیا کرو اگر آپ کو خود نہیں سمجھ میں آتی تو کسی وکیل سے ریفر کر کے وکیل کی مدد سے اس کو پڑھ لیا کرو سمجھ جائے کریں کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ آگے والے شخص پر بروسہ کر رہے ہوتے ہو اور آپ کے ساتھ ہو جاتا ہے فراڈ اور اس پہ قیامت کے دن بھی آپ سے پوچھا جائے گا کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی بھی تھی تو آپ نے اپنی طرف سے اس کی تفتیش صحیح طریقے سے کیوں نہیں کی اس طرح کی جتنی بھی سیچویشنزیں میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ بچائے آپ لوگ کو فراڈ ہونے سے اور اگر کوئی بھی آپ کا کوئی سپیشل کیس ہے ریجسٹری کے حوالے سے یا کوئی سوسائٹری ٹرانسور کے حوالے سے جس میں آپ لوگ کو کسی ہیلپ کی ضرورت ہے گائیڈنس کی ضرورت ہے You can always contact me I am مصدق و رحمان جزاک اللہ